بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے تمام دعا فہم خیریت سے اور ہستے مسکراتے ہوں آمین سم آمین تو بغیر وقت جائے کیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف جہاں میں آپ کو دینے جاری ہوں اسکن سے ریلیٹڈ ایک زبردست پروڈیکٹ کا ریویو جو کہ آج کل کے سرد خوشک اور بہت ہی خراب موسم میں ہماری بے جان اور ڈل سکن کے لیے نہایت ہی اہم پروڈیکٹ ہے جی ہاں میں بات کر رہی ہوں ریولیوشن کے اس پیلنگ سولیوشن کے بارے میں اور یہ ایک زبردست سی پروڈیکٹ ہے عام طور پر جب ہم دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں پیلنگ سولیوشن کا نام ہمارے ذہن میں آتے ہی ہمارے ذہن میں کوئی پیلنگ سے ریلیٹڈ چیز آ جاتی ہے یا پیل آف ماسک آ جاتا ہے تو ریولیوشن کے پیلنگ سولیوشن میں ایسا کتے ہی کچھ نہیں ہے یہ اصل میں مختلف ایسٹس کا ایک مجموعہ ہے جو کہ ہماری سکن کے لیے بہت ہی بہترین ہے اور اس سے جو ہماری ڈل ہوئی سکن ہے وہ جرنیٹ ہوتی ہے ری جرنیٹ ہوتی ہے اور جو ہے یوت کو یہ پروموٹ کرتا ہے اب آگے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے کیا بینیفٹس ہیں اور یہ کیا کیا اہم کام ہماری سکن میں کرتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا اس کی کارڈ بورڈ کی پیکیجنگ پر سب کچھ منشن ہے اس کے لگانے کا طریقہ اس کے انگریڈینٹس خاص طور پر اس میں جو یہ دو نہایت اہم ایسٹس شامل کیے گئے ہیں یعنی ایک تو ہے جی اے ایچ اے اور دوسرا ہے بی ایچ اب اے ایچ اے ایسٹ جو ہے یعنی پہلا جو اس میں مینشن کیا گیا ہے ایسٹ وہ یہاں پہ بھی آپ کو تمام ڈیٹیل دی گئی ہے اس کی کارڈ بورڈ پیکیجنگ جو اوپر سے ہے تو میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں کہ اے ایچ اے یعنی ایلفہ ہائیڈروکسی ایسٹ ہے جو کہ بیسکلی فروٹ ایکسٹریکٹ سے لیا جاتا ہے جس میں گلیکولک ایسٹ لیکٹک ایسٹ شامل ہے سٹریس ایسٹ شامل ہے اور ٹارٹریک ایسٹ شامل ہے تو میں اوپن کر کے آپ کو بتاتی ہوں بیسکلی یہ ہے گلاس بوٹل جو کہ 30 ایمل میں آتی ہے اور جب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں یہ کچھ اس قسم کی ہے ڈروپر فارم ہے اس کے ساتھ ڈروپر آتا ہے ڈروپر کے ذریعے سے ہم یہ جو پیلنگ سلوشن ہے یہ اپلائے کریں گے بیسکلی یہ ایکسپولیٹر ہے ہماری سکن کو یہ بہترین طریقے سے ایکسپولیٹ کرتا ہے ڈریپ لینزنگ کرتا ہے اور ایلفا ہائیڈروکسی ایسٹ جو ہے یہ بیسکلی ہماری سکن کو نیچرل گروف رہم کرتا ہے سکن کی ٹیننس کو جو ٹین ہو جاتی ہے سکن اور اس کی فائن لائنز کو کام کرنے میں مدہایت مددگار ثابت ہوتے ہیں یہ جو ایلفا ہائیڈروکسی ایسٹ کی میں بات کر رہی ہوں سیکنڈ جو بیچ میں ایسٹ شامل کیا گیا ہے وہ ہے جی بی ایچ یعنی بیٹا ہائیڈروکسی ایسٹ جو کہ بیسکلی ہرپ سے ایکسٹرٹ کیا جاتا ہے جس میں بلیک یا ڈارک کلر کی ایک گاجر آتی ہے جو کہ پاکستان میں بہت کم تو نہیں لیکن بہت کم علاقوں میں پائی جاتی ہے تو اس کا ایکسٹرٹ اس میں شامل ہوتا ہے اور دیگر جری بوٹیوں کا ایکسٹرٹ شامل کیا جاتے ہیں جن کا اہم مقصد یا اہم کام یہ ہے کہ ہماری سکن کی ڈلنس کو دور کرتے ہیں ایکنی کو مکمل طور پر ریلیف دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں اوپن پورٹس کو بند کر دیتے ہیں کلوز کر دیتے ہیں اور ہماری سکن جو بلکل ڈرائی اور ڈیمیج ہو جاتی ہے اس کو بلکل ٹھیک کر دیتے ہیں اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی سکن کو بلکل ساف سترہ کر کے سکن کو ڈرائی کرنے کے بعد یوز کریں گے ویٹ سکن پر یوز نہیں کرنا اور اس کو دس منٹ سے زیادہ نہیں رکھنا ٹھیک ہے اس کو جب آپ سکن پر یوز کریں گے آم فشل گھنٹے دو گھنٹے کی خواری کے بعد ہماری سکن پر گلو لاتے ہیں اس کو صرف آپ نے دس منٹ میں دس منٹ تک یوز کرنا ٹھیک ہے اس سے زیادہ نہیں رکھنا کیونکہ اس میں جو ایسیڈز ہیں وہ ہماری سکن کے لیے مزر بھی ثابت ہو سکتے ہیں دس منٹ سے زیادہ اپلائے کرنے بھی رات کی ٹائم اس کو یوز کرنا ہے کیونکہ اس میں جو مختلف ایسیڈز ہیں وہ دن کو سورج کی مزر شواؤں سے آپ کی سکن کو مزید ڈیمیج کر سکتے ہیں تو رات کو آپ اس کو یوز کریں ایزیلی آپ دس منٹ اس میں بس ایک ہی خرابی ہے کہ تھوڑا سا اس میں ٹنٹی پیچ رہ جاتا ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے صبح اٹھتے ہی آپ کسی اچھے سے فیس وار سے جب آپ اپنا چہرہ دوئیں گے تو وہ بلکل ساف شفاف ہو جائے گا اچھا اس میں جو ایسیڈز ہیں دونوں وہ ہماری سکن کی انر اور اپر لیئرز کو اچھی طرح سے ساف کرتے ہیں ہماری یوت کو ہماری سکن کی یوت کو ریجرنیٹ کرتے ہیں کالیجن کو دوبارہ بوسٹ اپ کرتے ہیں اس سے ہماری سکن ینگ رہتی ہے سپل رہتی ہے اور فریش رہتی ہے آج کل کے موسم کے لئے بہترین ہے یہ اس کو میں ریکمیٹ کروں گی ٹوٹل اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہے اون لائن ہر جگہ سے آپ پرچیس کر سکتے ہیں تین ہزار سے پینتیس سو کی رینج میں ایزی لے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں میں آپ کی آسانی کے لئے یا آپ کو دکھانے کے لئے ہاں اپلائے بھی کر رہی ہوں ہاتھ پہ یہ دیکھئے اس طرح ہم نے اس کو اپلائے کر لینا ہے فیس اور گردن پہ دبارت سے بتا رہی ہوں کہ صرف دس منٹ تک رہ رکھیں گے دس منٹ سے زیادہ نہیں رکھیں گے دن کو یوز مت کیجئے گا اگر کبھی کرتے بھی ہیں اور دس منٹ کے بعد لوک وارم وارٹر سے دھونے کے بعد سن سکرین اپلائے کرنا نہ بھول گا بہتر یہ ہے کہ رات کی روٹین دفعہ یوز کرنے کے بعد مین گلو آپ کو فیل ہو گا اور آپ کہیں گے کوئی اچھی چیز میں نے ریکیمنٹ کی تھی اور اس میں زیادہ ارگینک چیزیں ہیں اسی لئے میں نے ریکیمنٹ کی ہے تو امید ہے کہ میرا ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اجازت دیجئے اللہ حافظ